بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستہ سب خیر و عافظ ہوں گے آپ آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر سی ایس فور زیرو ون پریکٹیکل کی جو اسیمنٹ نمبر ٹو فائل دوزہ چوبیس ہے اس کو کمپلیٹ آج ہم سال کریں گے ڈیو ڈیٹ اس کی بائیس نومبر ہے لیکن آپ اس کو تئیس نومبر رہت بارہ میں تک بھی سممیٹ کروا سکتی ہیں اس اسیمنٹ کو دوستو آپ نے ایم ایس ورڈ کی فائل کے اندر سممیٹ کروانا ہے اس اسیمنٹ کو کرنے کے لیے آپ کو ڈاس بوکس اور ایس ایم سافٹ کے نیڈ ہے اب ڈاس بوکس ایس ایم سافٹ کو کیسے ڈونلوڈ اور کیسے پراپر انسٹال کرنا ہے اس کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں نے آپ نے یہ ویڈیو کا لنک دیا ہے سی ایس فور زیرو ون کا اس کے اندر پہلے سات منٹ کے اندر میں نے یہی اکسپلین کیا کہ آپ نے ڈاس بکس اور اسم سافٹ کو پراپر کیسے دونڈ کیسے انسٹال کرنا اسم سافٹ کو کہاں رکھتے ہیں اور اپنی جو کوڈنگ وری فائلہ وہ کہاں سیف کرتے ہیں تو آپ نے تقریبا پہلے سات یا ساڑھے سات منٹ جو ہے میری وہ ویڈیو جو دسکرپشن میں لنک آپ کو دیا گیا وہ ویڈیو واج کریں تو انشاءاللہ آپ کو اسم سافٹ ڈاس بکس اور فائل کہاں سیف کرنا ہے جس سارا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد اس ویڈیو پہ واپس آئیے گا چلیں ہم نیکسٹ کانٹینیو کرتے ہیں اب دوستو جب آپ وہ میری ویڈیو سات یا سات منٹ کی دیکھ کر سارا کچھ سیٹ اپ کر دوگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ڈیکسٹوپ پہ آنا ہے اور یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے پہ آنا ہے نیو پہ جانا ہے اور ایک ٹیکسٹ ڈاکومنٹ فائل جو ہے وہ اپن کار دے نیو پہ دیا ہے مطلب نوڈ پیٹ کی سیمپل جو فائل ہوتی ہے اس کو اس طرح سے اپن کار لینا ہے مثلا دوسرہ سے یہاں پر آپ نے اپنا کوڈ میں آئیڈ کرنا ہے اب اس نوڈ پیٹ کی فائل میں کیا کوڈ آئیڈ کرنا ہے وہ بتا جتا ہوں جی لے جناب وہ یہ کوڈ ہے ٹھیک ہے تو اچھے سے لکھئے گا کوئی غلطی نہ کیجئے گا میں بڑا کیرفول یہ آپ کو ساتھ ساتھ بھی دیتا ہوں سب سے لئے دوستو یہ لارج بلیکٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر اور جی سپیس او ایکس زیرو ون ہندر لکھا ہوا ہے دن اس کے بعد جمپ سپیس سٹارٹ لکھا ہوا ہے دن یہ لکھا ہوا ہے آئیڈ کالن ڈی بی آگے سپیس دیکھے آگے یہ آپ کی ویو آئیڈ کے نائن ڈیجٹس یہاں پہ لگنے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو بھی ویو آئیڈ ہے اس کے نائن جو ڈیجٹس ہیں لاسٹ والے وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ انٹر کرو گے اور ہر ایک ڈیجٹ کے بعد آپ کاما لگاؤ گے لاسٹ والے ڈیجٹ کے بعد کاما نہیں لگاؤ گے اس کے بعد sum colon dw space 0 یہ لکھو گے آپ اس کے بعد start colon لکھو گے پھر move space cx,9 یہ لکھو گے پھر move space si,id یہ لکھو گے آپ اتنا لکھ لیا اس کے بعد نیک چلتے ہیں اتنا detail سے کیوں بتا رہا ہوں تھا آپ easy لکھو کوئی غلطی نہ آپ کرو اس کے بعد دوستو xr space ax,ax sum underscore loop یہ underscore لگا ہوا ہے یہ ایسے minus نہیں ہے یہ underscore ہے اس کے بعد colon اس کے بعد move zx space bx,byte اور bracket کے لکھا ہوا ہے si اور یہ byte کے بعد space b ہے اچھا اس کے بعد add space ax,bx پھر inc اور space si پھر اس کے بعد loop space underscore loop ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے loop,loop کے بعد space ہے پھر sum underscore loop لکھا ہوا ہے اس کے بعد move space bracket کے لکھا ہوا ہے sum,ax ٹھیک ہے اتنا لکھ لیا آپ نے اچھا نیکس چلتے ہیں اس کے بعد move space dx,0 پھر move space bx,3 اس کے بعد div space bx پھر cmp compare space dx,0 پھر اس کے بعد je space divisible underscore by underscore 33 مطلب اس میں ہم نے یہ کرنا تھا دوستو کہ بسکر ہمارا میں جو motive وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری 9 ڈیجرٹس ہیں یہ والے 9 ڈیجرٹس ہیں ان کو ہم نے add کرنا ہے اور memory کے اندر ان کا آن سے store کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ان 9 ڈیجرٹس کو sum کرنے کے بعد جو answer آئے گا وہ ہم نے check کرنا ہے کیا وہ answer 3 کے اوپر divide ہوتا ہے divisible by 3 کا مطلب ہوتا ہے کیا وہ answer 3 کے اوپر تقسیم ہوتا ہے اگر تو دوستو تقسیم ہوتا ہے تو پھر آپ کے ڈی ایکس register کے اندر 1 آئے گا دکھا ہوا اور اگر آپ کے یہ جو 9 ڈیجرٹس کو plus کرنے کے بعد جو answer آئے گا اگر وہ 3 کے اوپر divide نہیں ہوتا completely تو پھر آپ کے ڈی ایکس register کے اندر 0 آئے گا مطلب 4 times 0 آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے تھے یہاں پہ پہنچ گئے تھے ٹھیک ہے divisible underscore by underscore 3 یہاں تک اس کے بعد jump jmp jump space not underscore divisible اس کے بعد آپ next دیکھو کہ divisible underscore by underscore 3 پھر اس کے بعد move move space dx,1 پھر jump space done یہاں لکھ لیا اس کے بعد next اچھا جی اتنا امید آپ نے لکھ لیا next done کے بعد اس کے بعد not underscore divisible column پھر move space dx,0 پھر done پھر اس کے بعد move space ax,0 x,4 c,0 دوستو یہی ویلیو ہے 4 c,0 جو ہم نے ax کے اندر لے کیا نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد int space 0x21 لیں جی یہاں تک آپ کا جو code دوستو وہ complete ہو گیا امید آپ نے یہ پورا code جو ہے complete لکھ لیا ہے اب آپ نکل کرنا ہے دوستو اب آپ نے یہاں پہ file caption پہ کلک کرنا ہے save as پہ کلک کرنا ہے اور یہ فائل کہاں save کرنی ہے جہاں پہ آپ نے اپنا sm start folder رکھا ہے تو میرا sm start folder ہے local disk d کے اندر میں یہاں پہ دیکھیں local disk d میں آیا وہاں پہ یہ دیکھیں sm start folder پڑا ہوا ہے اب میں اس sm start folder کے پہ ڈبل کلک کروں گا تو میں اس کے اندر آگیا ہوں sm start folder کے اندر آگیا ہوں اس کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ نیچے سے میں all file select کروں گا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی file کا نام بتاؤں گا تو میں اپنی file کا نام لکھوں گا خیزر.asm space نہیں دینی ہے آپ نے جو بھی نام لکھنا اس کے بعد save کر لیں چلے جی code save ہو گیا اب اس code کو آپ minimize کر دو اچھا اب آپ نے dash box کی file open کرنی ہے dash box sorry open کرنا dash box open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے mount mount space آگے اپنی اس drive کا نام جہاں پہ میری sm start folder پڑا ہوا ہے تو میری drive کا نام ہے d پہلے میں نے کہا ہوں گا small d پھر capital d محلو اپنی drive کا نام پہلے ایک دفعہ small میں پھر space دے کے capital میں پھر آگے لکھنے colon double forward slash smsoft اس کے بعد enter press کریں گے اس کے بعد یہ جو آپ نے mount کے بعد small اپنی drive کا نام بتایا small d یا small e جو بھی آپ کی drive کا نام ہے جہاں پہ smsoft folder پڑا ہوا ہے اس کا نام یہاں بھی small میں بتائیں گے تو میں نے یہاں پہ کہا small d enter press کر دیا اس کے بعد دیکھنا ہے نازم نازم اس کے بعد space دے کے لکھنا ہے کیا بھلا اپنی file کا نام وہ file جو آپ نے ابھی ابھی save کی ہے coating والی اسم cloud folder کے اندر میں نے اپنی file کا نام لکھا تھا خیزر ڈاٹ اسم آگے space دے نہیں ہے پھر دیکھنا ہے minus o پھر space دے نہیں ہے پھر اپنی again file کا نام خیزر ڈاٹ کام پھر enter press کر دینا اگر کوئی error ہوگا تو یہ آپ کو بتا دے گا otherwise next آگیا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے afd afd space اس کے بعد اپنی file کا نام خیزر ڈاٹ سی او ایم کام enter press کریں گے چلیں جی اس طرح سے دوستو آگیا اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنے keyboard سے f1 press کرنا ہے یہ دیکھیں f1 press کرتا ہوں تو یہ دیکھیں code run ہو رہا ہے ٹھیک ہے one by one اچھا دوستو یہاں پہ جیسے آپ ایک یا دو دفعہ f1 press کرو گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ایڈریس ملے گا یہاں پہ دیکھیں یہ جو ax بریکٹ کے اندر zero one zero c اور باہر لکھا ہے کاما ax یہ بس کے لئے جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوں ایڈریس zero one zero c یہ ایڈریس بس کے لئے آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا یہاں پہ جو answer sum وہ یہاں پہ memory میں store ہو سکے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پہلے دو پہلے آپ کو میں نے کیا بتایا ایک دیکھنا ہے m1 d ds colon اس کے بعد آپ نے یہاں اڈریس لکھنا ہے جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے zero one zero c میرے دخال سے یہ کاماں رہتا ہے zero one zero c پھر بھی ایک دفعہ احتیاجی طور پر آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ نے enter پرس کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو memory کے اندر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں zero zero یہاں پہلے ایرو میں zero zero آ گیا اب ہم نکر کرنا دوستو ہمارے جو بھی آنسر ہے مطلب ہمارے یہاں پہ یہ جو آنسر ہے یہ نائن ڈیجٹ کا جو بھی آنسر آیا اس آنسر کی ہم نے hexa value find کرنی ہے تو میں اگر ان سب کو پلس کروں گا آپس میں تو میرا آنسر تھا 45 تو آپ نے بھی اپنی ویو آئی ڈی کے نائن ڈیجٹ کو پلس کرنا ہے پلس کرنے کے بعد جو آنسر آگا اس کو یہاں پہ گوگل پہ آئیں وہاں پہ آکے سرچ کریں decimal to hexa decimal converter تو یہ ویبسٹ آئے گی یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ نے اپنی وہ نائن ڈیجٹ کا جو سم آئے گا جب آپ نے اس نائن ڈیجٹ کو پلس کیا تو جو بھی آنسر آئے گا وہ آنسر یہاں پہ آپ نے میرا آنسر تھا 45 اس کے بعد convert پہ کلک کریں تو یہ آنسر ہے 2D جو بھی آنسر آئے اس کا hexa value بنتی ہے 2D تو یہاں پہ میموری گندے 2D آنا چاہیئے تو آپ نے بھی اس چیز سے خیال رکھنا ہے تو یہاں پہ 2D آئیں چاہیئے اس جگہ پہ 2D اس کے لئے آپ اپنے کی بورڈ سے F1 پرس کرتے جاؤں اور یہ F1 آپ نے تب تک پرس کرنا ہے جب تک AX کے اندر 4C00 نہ آجائے 4C00 چلے میں کر رہا ہوں پرس 4C00 آنے والا ہے بس یہ دیکھیں AX میں آگیا 4C00 اور یہ دیکھیں memory کے اندر آگیا 2D کیونکہ میرا آنسر تھا hexa کے اندر 2D اس لئے میرا یہاں پہ آنسر آگیا میں ملوکہ ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں ڈے ایکس کے اندر رکھا رہا ہے ، ، Teen 1 کیوں آہ رہا ہے کیونکہ دوستو میرا sum کا اندر 45 اور یہ 45 3 کے اوپر completely divide ہوتا ہے اگر آپ کا sum یہ جو sum ہے اگر یہ 3 کے اوپر completely divide ہوگا تو ڈے ایکس کے اندر 001 آنا چاہیئے اور اگر یہ completely divide نہیں ہوتا تو دیکھیں ایکس کے اندر 4 times 001 خواہ آئے ملکھ 0 0 0 0 عائے لیکن میرا çinکہasteraten تدائی ہوتا ہے اس لحanta اگر آپ کا نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ آپ کا فروٹم ، شروع کریں انہوں نے مدید کی site کے منتق chords کی ٹھیک ٹھیک یا آٹا اور پٹ صرف آپ نے واعطائ کے بعد یہ پہلے پہلے پیسٹ کریں پریش کریں پیسٹ دیں پیسٹ کبھی کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں گے اور اس کو دیں گے کے انشار بھی لگا دیا اور اوپر وہ جو کوڈ میں نے ابھی ابھی آپ کو لکھوایا تھا وہ کوڈ یہاں پر پیسٹ کر دیا یہی اب ایم ایس ورڈ کی فائل آپ نے ایل ایم ایس پر سممیٹ کروا دینی ہے تھانکیو سو مٹلن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ